دوستو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں لگاتار کچھ مہینوں سے جنگ جاری ہے اور اس بیچ ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران میں آج بہت بڑا بم دھماکہ ہوا ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس میں ابھی تک جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں تیہتر سے پچھتر لوگوں کی موت ہوئی ہے اور یہ آنکڑا آپ کو بتا دے کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور لوگ ایک دو سو کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ غائل ہیں ویڈیوز سامنے آ رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ سرکوں پر جو ہے وہاں پر جو عام سرکے ہیں وہاں پر dead bodies دکھائی دے رہی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے ایران میں آج اور آپ کو بتا دے کہ ایران میں یہ سب کیسے ہوا اس کی شروعات کیوں ہوئی اور آج کیا ایسا خاص دن تھا کہ ایران میں یہ دھماکہ ہوا ہے اس کو لے کر کے میڈیا میں الگ الگ خبریں ہیں پہلے ہم آپ کو بھارتی میڈیا کے خبر بتا دیں جس میں سب سے بڑی بات آ رہی ہے کہ ایران میں قاسم سلیمانی صاحب آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے پرو جنرل رہ چکے ہیں اور ایک اسلامی ریولیشنری ہے انہیں ایک بہت بڑا کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریولیشنری تھے جن کا جو ہے وہ قتل کیا گیا آپ کو یاد ہوگا دوہجار بیس میں امریکہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا تھا آج کی یہ خبر سامنے آ رہی ہے تین دن وڑی کو جنرل قاسم سلیمانی صاحب کے قبر کے پاس ان کا جو کہہ سکتا ہے قبر تھا اسی کے آس پاس لوگ انہیں خراز عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے آج ان کی چوتھی برسی تھی لوگ وہاں پہنچے تھے اور اسی بیٹ جو ہے یہ حملہ ہوتا ہے اور ابھی تک یہ بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی ہے کہ آخر حملہ کس نے کیا ہے کون اس کے پیچھے ہے کس نے آتنگوادی حملہ کیا ہے کون لوگ اس کے پیچھے ہے یہ تمام چیزیں جانچ اجنسیز جو ہے وہ اس میں کام کرے گی یہ پورا کا پورا ماملہ ایران کے کرمن شہر کا یہ ماملہ ہے جہاں پر لگاتار جو ہے دو زوردار جو ہے بوم ویسپورٹ ہوتے ہیں جس میں لگ بھگ 73 لوگوں کی موت ہوئی اور یہ آنکڑا آپ کو بتا دیں کہ ابھی دھیرے دھیرے کافی بڑھ سکتا ہے جبکہ 170 لوگ غائل ہیں 170 سے آدھیک لوگ غائل ہو گئے ہیں یہ دھماکہ دیش کے پورو جنرل ہم نے آپ کو پہلے ہی بتاتا ہے قاسم سلیمانی صاحب کی قبر کے پاس ہوا ہے ایران کی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ سلیمانی صاحب کی ہتیاں کی چوتھی برسی پر سماہروں کا آئوجن کیا گیا تھا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور اسی بیچ ایک بوم ویسپورٹ ہوتا ہے اور ترنت اس بوم ویسپورٹ کے بس تھوڑی ہی دیر میں ایک اور بوم ویسپورٹ ہوتا ہے اور ایسے میں زوردار جو اٹیک کھائے سکتا ہے ایران کے اپ گورنر نے اس گھٹنا کو آتنگوادی حملہ قرار دیا ہے یہ ایک آتنگوادی حملہ ہے کہاں سے یہ حملہ ہوا ہے کس نے یہ حملہ کیا ہے یہ بھی تھوڑے وقت کے بعد جیسے ہی ہمیں معلومات ہوگی اسے سازہ کریں گے امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو سال 2020 میں ایک ڈرون حملہ میں مار دیا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنی صاحب کے بعد سلیمانی کو دیش کے سب سے طاقتور لوگوں میں گنا جاتا ہے آیات اللہ خامنی صاحب ایران کے سب سے مضبوط وقتی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں ان سے پہلے اگر کوئی وقتی تھا جنہیں سب سے زیادہ مضبوط شخصیت مانا جاتا تھا تو وہ جو ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ سلیمانی صاحب ہیں سلیمانی صاحب کو قاسم سلیمانی صاحب کو دنیا میں سب سے مضبوط لیڈر کے طور پر وہ دیکھا جاتا تھا اور ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر انہیں دیکھا جاتا تھا اور ابھی ہے ابھی کے وقت میں آیات اللہ خامنی صاحب سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں ویڈیوز میں سڑک پر جو ہے کئی شو دکھائی دے رہے ہیں ایرانی راج میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں ویس فوٹک کے بعد علاقے میں بڑی بھیر بھاگتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے ایسے میں مرتقوں کی سنکھیا بڑھ سکتی ہے اور مرتقوں کی سنکھیا بڑھنے کی وجہ جو ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ بھگدر جیسے ہی ہوگا تو یہ possibilities بڑھتی ہے کہ جیسے ہی لوگ بھاگیں گے ایسے میں بھگدر ہوگی بھگدر میں موت ہو سکتی ہے آپ کو بتاتے کہ پورو جنرل کی جو موت ہوئی تھی پورو جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی جو موت ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی پورو جنرل سلیمانی کی تین جنوڑی دوہجار بیس کو بغداد ہوای اڈے پر امریکی ڈرون حملے میں جو ہے وہ موت ہوئی تھی ایسے میں ان کی موت کو آج کے ہی دن چار سال پورے ہوئے تھے اس اوسر پر ان کے سمان میں ایک سماہروں کا ایوجن کیا جا رہا تھا اسی بیچ یہ دھماکہ ہوتا ہے غور طلب ہے کہ دوہزار بیس میں ٹرمپ نے سلیمانی کی موت کو سب سے بڑی جیت بتاتے ہوئے دنیا کا آتنگ کی نمبر ایک کہا تھا مطلب یہ کہ ایک اسلامی ریولیشنری کا قتل کرنے کے بعد امریکہ کے پریسیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ آج ہم نے جو ہے ایک بہت بڑی جیت حاصل کر لی ہے ہم نے دنیا کے ایک ٹاپ آتنگوادی کو مار گرایا ہے جبکہ وہ ایک آتنگوادی نہیں تھے وہ ایک سپریم لیڈر تھے اور وجہ صاف ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اس وجہ سے ایسی باتیں کی گئی ہم آپ کو اب جو ہے وہ بتا دیں کہ کیا کچھ ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہا ہے الجزیرہ کیا کچھ اپڈیٹ کر رہا ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ الجزیرہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست میڈیا ایجنسی ہے جو لگاتار اسرائیل فلسطین کے معاملوں کو لے کر کے اور خاص کر کے اسلامی ورلڈ کو لے کر کے پوری خبریں جو ہے اب وہ ساجہ کرتے ہیں ایران بلسٹ لائیٹ ڈیٹلی ایکسپلوزن چارگٹ سولیمانی دیتھ انیورسری تو یہ ان کا ہیڈنگ ہے ایکسپلوزن گارڈ کوپس جنرل قاسم سولیمانی صاحب آپ کو بتا دے کہ at least 73 people have been reported killed and more than 170 injured at the event marketing the 4th anniversary of the سولیمانی death تو سولیمانی صاحب کے چوتھے ان کی چوتھی anniversary پر یہ حملہ ہوتا ہے دس منٹ پہلے جو اپڈیٹ سامنے آیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیں تین منٹ پہلے ایک اپڈیٹ کیا گیا ہے کہ بوم could have been detonated remotely تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس بوم کا استعمال کیا گیا ہے وہ remote سے کیا گیا ہے مطلب کوئی ایسا حملہ نہیں تھا کہ اوپر سے کوئی ڈرون گرائے گیا بلکہ بوم کو ایک جو ہے ایک خبر سامنے آ رہی کہ سوٹ کیس میں تھا تو ایک سوٹ کیس کے اندر یہ بوم تھا اسے جو ہے وہ ریموٹ کے ذریعے بوم کو بلاس کیا گیا پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ سوٹ بوم تھا کسی نے سوٹ بوم سمجھ رہے کہ کوئی لے کر گیا تھا اور سوٹ کیس میں تھا اور سوٹ کیس میں لے جا کر رکھ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ریموٹ کے ذریعے سے یہاں بلاس کیا گیا تو یہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آگے دیکھ لیجئے کہ کچھ ہے اگر اگر کنفرمیشن اور سٹیٹمنٹ رگارڈنگ ایدھر آف ریپورٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہے افیسیل کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ ریموٹ سے کنٹرول کیا گیا یا پھر بغیر ریموٹ کے وہاں پر کوئی آتمدہ کرتے ہوئے اس بوم کے سپھوٹ کا حصہ بنا پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملا ہے مطلب آواز ہے ان کی جو وائس ہے وہ ٹیلیویزن پہ آئی سیڈ ون آف ڈا بوم س پوٹ ڈا ربیش بین تو وہ ٹریس میں رکھا ہوا تھا جو آپ سمجھ سکتے کہ کچھرے کا ڈببا ہوتا ایک طرح سے اس ڈببے میں اس کو رکھا گیا تھا آئی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ security forces have now cleared the area अब उस area को clear कर दिया गया है यह बात सामने आ रही है 26 minute पहले यह बात सामने आ आ थी तो पहले यह भी खबर सामने आ थी लेकिन रिपोर्ट यह दावा कर रहा है कि कोई भी senior officers वहा पर मौजूद नही थे 31 minute पहले पहले जो पहला हमला जो हुआ बहुत जबरदस था दूसरे के बने इस पद और देख लेते हैं कि 42 minute पहले यह अपडेट हुआ था कि डेथ टाव लाइक्ली टॉ टॉ राइज तो यह जो डेथ का टाव है जो आक्रे 73 है वो बढ़ उनके एरिये के एकदम पास में यह हमला नही हुआ है लेकिन उन ही के सम्मेल जह सम्मेल आई योजन हुआ थे तरह से उसी के असपास हुआ 700 मीटर दूड़ी पर फर्स प्लोजन टूड 700 मीटर प्लेस सुलीमान 700 मीटर दूर लेक आधा किलो मीटर से ज़्या दूड़ी पर जो है वो ब्लास्ट हुआ था 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 प्लोजन दिन अकड़ वन किलो मीटर अवे लेक पॉइंट अब ये आंकड़े धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे तो ये बड़ा मामला सामने आया दोस्तो अब इसके लोग इसको लेकर किया कुछ अपडेट सामने आता है वो हम आप तक साजा करेंगे तब तक ये बने रही है हिंदुस्तानी मीडिया के साथ आगे हम आपको और तमाम अपडेट देने की कोशिश करते रहेंगे आपका इसको लेकर किया कुछ सोच रहा है कौन इसके पीछे हो सकता है याद रखिए कि आज से